اگر آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے رستے میں آنے والے ہر کتے کو تھرماریں گے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اکیلے لڑنا اور اکیلے چینہ سیکھو وقت پڑھنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنی جس کو اپنے اندر جھنگنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے جب ذہین لوگ خاموش رہیں گے تو بے اکیلے کی تعداد بڑھ جائے جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑھتا دو موالے سام سے بچنا شاید ممکن ہے اگر دو موالے انسان سے بچنا بہت مشکل پاکستان میں کرکٹ سکانے والے کی تنخواہ 32 لاکھ ہے اور قرآن پاک سکانے والے کی تنخواہ دس صدا ایسی قوم کے زوال نہ آئے تو اور کیا آئے دنیا اگر سکون کی جگہ ہوتی تو اللہ کبھی جنت نہ بناتا پاکستانی غلام خواتین کے لیے ایک ایسی گھٹیا درستگاہ ہیں جس میں طلاب اور ناجائز محبت کی فریو ٹیوشن جی جاتی ہے اچانک موسم کو تبدیل کرمے والے اللہ ہماری زندگی سے بھی ہر غم تکلیف پریشانی تندستی مفلیسی قرضداری کو ختم فرما دے آمین اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں اور باپ ہی ہیں سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے نکالا ہم کو جنت سے فریوے زندگی دے کر دیا پرشوک جنت کیوں یہ حیرانی نہیں جاتی یہ لیجیے صاحب مو میٹھا کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں بشمنوں کی مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو تو اس کی کے لباس میں منافق ہو فرعون بھی لوگوں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا کرتا تھا ایک دن اللہ نے اس کا سافٹ ویئر ہی اپ ڈیٹ کیا یاد رکھو موسیٰ کا بھی وہی خدا ہے جو آج موجود ہے سب سے ظلیل انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ جوڑ کے ساتھ کھڑا رہے اگر کامیاب ہونا ہے تو منزل پر نظر رکھو اقاب کبوں کے روکنے سے نہیں رکھتے حرام کی کمائی سے بنگلہ بنا کر باہر تختی پر ماشاءاللہ لکھا شیطان بھی احران ہوگا یہ تو مجھ سے بھی دو خدم آگے نکلا اپنے بچوں کو کسی فرعون کا واقعہ سنانے کے بجائے اگر کسی سرکاری دفتر لے جائیں تاکہ وہ پرٹیکلی ایک عدد فرعون کو کسی بربیٹھا ہوا دیکھ سکیں اگر عورتیں تعویز لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر مستریوں کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے ہماری بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم صبح صبح قرآن مجید کھولنے کے بجائے موبائل کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اوقات سے اوپر کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کرنے کے برابر ہے کیونکہ کم ظرف اور کم اصل لوگوں کو عزت موزن کا اٹھا نہیں سکتی موزن نے آزان دی کوئی نمازی نہ آیا موزن نے دوبارہ آزان دی تو آدھا گاؤں لڑنے چلایا کہ آزان دو بار کیوں نہیں سب فرقے بعد مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں صرف کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں کسی طرح بار پر اگر مرادیں ماننے جائیں تو ایک بات سروں سوچیں کہ وہاں بیٹھے بیکاری آپ سے مانتے ہیں مزار سے نہیں وہ شرابی جو خاموشی سے بیٹھ کر شراب پی رہا ہے اس مولوی سے ہزارہ درجہ بہتر ہے جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر نفرت پھیلا رہا ہے اپنے ارادوں میں مخلص رہو ہم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے